ہائی فرینڈ اسلام علیکم ایم اسگرلی کوئی نیا چینل نہیں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو پرانا والے چینل ہے تو یہاں پر ہم آج کیا بات کرنے والے تھے بات آج یہ کرنے والے تھے ہاں نیا فون آگیا ہے دوستو واوے کافی ٹائم سے ہمیں کچھ سوچ میں پڑا ہوا لگ رہا ہے جیسے ہی کمپنی یہ نیچے جا رہی ہے اپنا اپریٹنگ سسٹم بنا لیا ہے تو ویسے ہی پرائز فون کی کافی زیادہ رکھتے جا رہا ہے ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی کم پرائز میں نیا اپریٹنگ سسٹم میں کم پرائز میں فون لانچ کرے گا اور کافی زیادہ کمال ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ سامنے نہیں آیا تھوڑے فون لانچ کی ہیں اور ہواوے کو تھوڑا سمجھنا چاہیے تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا پرائز بھی زیادہ ہے اور اسپیسیفیکشن بھی کم ہیں ہواوے نے نیا فون اناؤنس کر دیا ہے ہواوے نووہ سیون آئی اس فون میں کچھ خاص فیچر ہواوے نے رکھیں اب دیکھتے ہیں پرائز کیا رکھتا ہے پرائز بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اسپیسیفیکشن کیا ہیں اور پاکستان میں ایک اپ تک لانچ ہونے والا ہے یہ سب کچھ آپ کو مکس اپ کر کے اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو دیکھیں گے اگر چینل نہیں سبسکرائب کیا تو دیر کس بات کیے جی سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیے تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفیکشن جلدی سے ملتی رہیں گی سو نیو ویڈیو کے ساتھ کرتے ہیں سٹارٹ ہم ڈیزائن کے بارے میں بات کریں گے تو ڈیزائن اس کا کچھ نیا سننے میں آ رہا ہے کہ نیا ڈیزائن دینے جا رہے ہیں ہاں دوستو یہاں پر گلاس بیک تو نہیں دیا گیا خیر اس فون میں بیک سائیڈ پر پولی کاربنیٹ دیا گیا مطلب کہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے کچھ گلاسٹک کہہ رہے ہیں مطلب اصل میں یہ پلاسٹک ہی ہے دوستو گلاسٹک پلاسٹک ایک ہی بات ہے اس فون میں کلرز جو ہیں وہ کافی زیادہ سامنے آ رہے ہیں گرین کلر یہاں پر نیو دیا گیا ہے اس کے علاوہ پنٹ کلر بھی دیا جائے گا اور ہمیشہ کی طرح ہواوے میڈ نائٹ بلیک کلر بھی اس میں لانچ کرنے والی ہے بیک سائیڈ سے اس فون میں شائننگ کافی زیادہ دی جائے گی مطلب کہ کافی زیادہ چمکے گا فون اگر کسی کے سامنے کریں گے تو شاید اس کو زیادہ تیز جا کے لگے چمک اس کی اس فون میں بیک سائیڈ پر ایک اور چیز بھی لگائی گئے انٹرسٹنگ فور کیمراز کا جو سیٹ اپ اور ڈیزائن لگایا گیا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی فون کا سیٹ اپ لگایا گیا ہے جی ہاں دوستو لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ آئی فون 11 پرو میکس کی طرح ہی لگتا ہے اور بہت ہی کافی انٹرسٹنگ اور خوبصور سا ڈیزائن دیا گیا ہے لیکن آئی فون میں تو تین کیمرے ہیں یہاں پر چار کیمرہ لگایا گیا ہے یہ ڈیزائن جو ہے آئی فون پرو میکس سے پہلے ہی بنا لیا تھا لیکن لانچ نہیں کیا تھا ہواوے نے کچھ مسئلے مسائل آپ کو بتایا چل رہے تھے گوگل کے ساتھ تو اس وجہ سے یہ بعد میں یہ کاپی نہیں ہے آئی فون کی یہ اپنا ہی ڈیزائن ہے ہواوے کا بیک سیٹ پر یہ کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ جو لگایا گیا ہے اور کافی انٹرسٹنگ سا بہت ہی اچھا بنا دیتا ہے اس ڈیزائن کو سامنے کی طرف ہم جیسے ہی فون کی طرف آئے ہیں فون جو سامنے کی طرف نظر آتا ہے کیا فون ہے جی پنچ اول ڈسپلے کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہواوے دے رہا ہے کسی اور نے تو دیا ہی نہیں ہے نہیں دوستو پنچ اول ڈسپلے پہلی بار نہیں آرہا یہاں پر ہواوے بھی سمجھ گیا ہے کہ اب کیسے وقت کے ساتھ چلنا ہے تو 6.4 انچز کا پنچ اول ڈسپلے دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ LTPS IPS LCD یہاں پر ایڈ کر دی گئی ہے اور فل ایچری پلس ڈسپلے دیا گیا ہے 83.4% سکرین ٹو باڈی ریشو رکھا گیا ہے فوٹوز میں چند تھوڑی سی زیادہ ہی لگ رہی ہے یہاں پر ہواوے کا کیا جا رہا تھا اس پرائز رینج میں اپر میڈ رینج میں ہی لانچ کیا جائے گا تو یہاں پر سوپر ایمولڈ ڈسپلے اگر ہواوے ایڈ کر دیتا تو کیا ہو جاتا اگر وقت کے ساتھ چلنا ہے کمپنیز کے ساتھ اگر واقعی کمپنیٹیو بننا ہے تو سوپر ایمولڈ کو بلکل ایڈ کرنا ضروری تھا جو کہ ہواوے نہیں کیا ہاں ڈسپلے کوالٹی کافی اچھی ہوتی ہواوے کی کلر کافی برائٹر ہوتے ہیں بہت اچھے کلرز نظر آتے ہیں ہواوے کے فونز کافی زیادہ میں نے یوز کی ہیں بہت اچھے فونز ہیں لیکن سوپر ایمولڈ کا یہاں پر آپشن لازمی تھا تو یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پروٹیکشن کے معاملے میں یہاں پر گوریلا گلاس کی پروٹیکشن تو خیر دیکھنے کو نہیں ملتی ہواوے کوئی اپنی پروٹیکشن دیتا ہے گلاس سنسیشن کی یہاں پر پروٹیکشن کوئی ملتی ہے بڑی چینجنگ اس فون میں جو کی گئی ہے جو شاید ہواوے کو پہلے کر دینی چاہیے تھی پروسیسر یہاں پر دیا گیا ہے ہائی سیلیکون ہواوے کا یہ ہائی سیلیکون کرن ایٹ ٹین کا جو کہ سیون نینومیٹر پر بیس دے کافی پاورفول چپسیٹ ہے تو کم نینومیٹر پر بنی ہے ہیٹنگ پرابلم بھی نہیں ہے اس میں کولنگ سسٹم بھی رکھا گیا ہے جو کہ اونر 9x میں لانچ کرنے کا سوچ رہے تھے ٹائم پر بم لگا دیتے تو میں سمجھتا تھا بلکل صحیح وقت تھا وہ اب کافی لیٹ ہو چکا ہے کافی پروسیسر کو یہ کمپیٹ کر سکتا ہے وقت ابھی بھی ہے دوستو کم پرائز میں اگر لانچ کر دیا جائے تو دھماکہ بن سکتا ہے یہ فون پروسیسر کافی کمال ہے گیمنگ میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں کوئی دکت نہیں ہونے والی یہاں پر دکت تھوڑی سی یہاں پر آ جاتی ہے کہ انڈرویڈ 10 کے ساتھ یہ فون آئے گا لیکن یہاں پر گوگل پلے سرویسز آپ کو نہیں ملے والی کیونکہ واوے نے اپنا آپریٹنگ سسٹم یہاں پر دے دیا ہے ہارمونی او ایس کا پلے سٹور یہاں پر آویلبل نہیں ہے تھرڈ پارٹی ایپ سے آپ ضرور ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر واوے اپریٹنگ سسٹم میں آپ کو سب اپلیکشنز مل جائیں گی وارٹسپ بھی مل جائے گا یہاں پر فیس بک بھی مل جائے گا کافی ساری اپلیکشنز ایڈ کر دی گئی ہیں جو گوگل کی ڈریکٹ سرویسز تھی وہ یہاں پر بلکل انویلبل ہے یہ تھوڑی سی مشکل ہے جن کو نہیں پتا لوگوں کو وہ تھوڑا سا پریشانی ہو جاتی ہے تو دوستو یہاں پر کیمراز کی طرف ہم آیا تھے کیمراز میں سے کچھ خاص چینجنگ نہیں کی گئی وہی پرانے والے کیمراز ڈالے گئے ہیں دوستو 48 میکا پکسل کا مین کیمرہ 1.8 اپرچر لکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ 8 میکا پکسل کا 2 میکا پکسل کا میکرو کیمرہ اور 2 میکا پکسل کا ڈیپ سنسر ایڈ کر دیا گیا ہے جو کہ یہاں پر واوے کو تھوڑا سا جاگنا چاہیے تھا 64 میکا پکسل کا کیمرہ یا 48 میکا پکسل کا کوئی سونی کا سنسر لگا دیتے تب بھی ماننے والی بات تھی کہ واوے جو ہے وہ سمجھ گیا ہے لیکن یہاں پر وہی پرانے والے چیزیں فرانٹ کیمرہ یہاں پر پنچول جو دیا گیا ہے 16 میکا پکسل کا ہی رکھ دیا گیا ہے کوئی 32 میکا پکسل کی سیلفی نہیں رکھی گئی حالانکہ ہمیں 32 میکا پکسل کی سیلفی واوے پی 30 لائٹ میں ضرور ملی تھی یہاں پر اپگریڈ ضرور کرنا چاہیے تھا سیلفی کے معاملے میں بیک کیمرہ کے معاملے میں ڈیٹیل کافی مل جاتی ہے لیکن تھوڑا سا اپگریڈ ضرور کرنا چاہیے اس فون کے معاملے میں اب اور اس فون میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس فون کو سلم ضرور رکھا گیا ہے لائٹ ویٹ رکھا گیا ہے 183 گرام کا یہ فون رکھا گیا ہے کیونکہ اس پرائز رینج میں بلکل نہیں ملتی اس فون میں فاس چارجنگ دی گئی ہے 40 وٹ کی مطلب کہ 30 منٹ میں آپ کا فون 70% تک چارج ہو سکتا ہے جی ہاں دوستو بہت زیادہ فاس چارجنگ لگائے گئی ہے تو یہ واوے نے بہت بڑی چینجنگ کی گئے اس فون میں اب یہاں پر یہ فون ایک ہی ویرینٹ میں لانچ کیا جائے گا 8 جی بی ریم 128 جی بی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ کیونکہ یہ گلوبلی بھی اسی ویرینٹ میں لانچ ہوا ہے اب پرائز کی بات کر لیں اور لانچ ڈیٹ کی پرائز کی جو بات ہے دوستو وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ اندازہ جو یوروز میں پرائز ہے وہ 240 یوروز رکھی گئی ہے اب پاکستان میں اس کی جو پرائز بن دی ہے وہ 42 سے 43000 بن دی ہے مطلب ٹیکس ملا کر 5000 کے قریب کچھ سوچ رہے ہیں پاکستان میں لانچ کرنے کا تو میں سمجھتا ہوں بھئی اس پرائز رینج میں اگر آ گیا تو ہواوے پہلے سے ہی ڈاؤن جا رہا ہے مارکیٹ میں سیل اتنی زیادہ نہیں ہے فونز کی تو مجھے لگتا ہے کہ 40 سے 45000 کے درمیان اگر 40000 کے درمیان اس فون کی پرائز آ جاتی ہے بلکل فٹ رہے گا دوستو یہ فون ہات سیلنگ پر جا سکتا ہے جیسے ہواوے وائی نائن پرائم گیا تھا ہواوے کو اگر یہ سیل کرنا ہے فون اگریسیف پرائز رکھنی پڑے گی اب ہواوے کی مرضی ہے ہواوے کا ہی نراز نہ ہو جائے جو مرضی پرائز رکھ لینا پھر لینا کسی نے نہیں ہے اب لانچ نیٹ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فون لانچ جو ہوگا پاکستان میں وہ ماہ کی اینڈ میں یا جون کے میڈ میں یہ لانچ کیا جائے گا پاکستان کی مارکیٹ میں اب دیکھتے ہیں پاکستان کی مارکیٹ میں جلدی آتا ہے یہ کرونا وائرس والا جو معاملہ ہے اس وجہ سے شاید لیٹ ہو جائے ان کی سپیسیفکیشن وائز بہت اچھا ہے فون چینجنگ کافی زیادہ ہیں کچھ ویک پوائنٹ بھی رکھے گئے ہیں جو میں آپ کو منشن کر دیئے تھے اب دیکھتے ہیں اگریسیف پرائز میں اگر یہ فون آتا ہے چالیز آر کے قریب اگر آ جاتی ہے پرائز تو بالکل فٹ رہے گا تو ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کر دی جائے گا اگر اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کر دی جائے گا نیکسٹ ویڈیو کے لئے جاتا ہوں میں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار